ایک میٹنگ اس وقت ہم نے اٹرینڈ کی تھی بیگرانڈ بریفنگ کی عمران خان وزیراعظم تھے اور پرائم نسٹر ہاؤس میں عمران خان نے ہمیں کچھ جنرلسٹوں کو بلایا تھا جب ابی نندن کو ہم نے پکڑ لیا اس کا جہاز باز کو گرا کے یہاں سے اپنے گرفتاری اس کی کر لی تو پھر یہ خبر یہ تھی کہ رات کو کوئی مسائل اٹیک وغیرہ کی وہ ادھر سے کوئی کوشش ہو رہی ہے انہوں نے کوئی مومنٹ ہوئی تھی ہماری انٹیلیجنس نے انٹرسپٹ کر لی تھی اگر تو وہ انفرمیشن آپ لوگوں کو بتائی جا رہی ہے اور اپنی جوابی کاروے کی جا رہی ہے تو پھر تو that is very sensible and prudent approach کہ آپ parliamentarians کو on board لے رہے ہیں کہ یہ والی situation ہے تو ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا prepare کرنا counter strategy کیا ہونی چاہیے اب بھی نندن کو آپ کو چھوڑنا تھا دو دن بعد چھوڑنا تھا نہیں چھوڑنے کا طریقہ تھا ایک dignified طریقہ تھا یہ dignified نہیں تھا it was not dignified آپ کرتے ہیں نا کسی کو سعودی foreign minister کو بلا لیتے ہیں Chinese foreign minister کو بلا لیتے ہیں وہ آپ کو request کرتا آپ hand over کر دیتے ہیں آپ نے تو foreign پکڑا دیا آپ کے خیال میں under pressure ہو کر اپنے release کیا تھا I don't know what the background is مجھے یہ نہیں پتا ایک background تو میں نے آپ کو بتا رہی ہے مگر میں یہ کہہ رہا ہوں آپ جو ہے background جو بتا رہے ہیں but I think آپ کو national security community میں brief کیا گیا تھا اس پر نہیں میں نہیں تھا اس میں اس پر آپ نہیں تھے وہ جو پرانے prime minister تھے وہ تو کسی سے بات کرنا نہیں پسند کرتے تھے آپ brief کی بات کر رہے ہیں وہ اس meeting میں آنا نہیں پسند کرتے تھے اور اب اللہ تعالیٰ کی دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نظام ایسا ہوتا ہے ہم ان سے دہشت گردوں سے بات کرنے کو نہیں تھے میرے اوپر کیا کیا الزام نہیں لگائے میرے اوپر کیا کچھ نہیں کیا گیا ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا